اور یہ بات کر لیتے ہیں دلی دنگو کی دلی پولیس نے کوٹ کو بتایا ہے کہ ملزم دیپ سیدھو کا پرمننٹ پتہ ناکپور کا ہے جس کے سبب اسے لے کر ناکپور جانا ہے پنجاب اور ہریانہ میں اس کے لنک ہے 26 جنوری کے بعد دیپ سیدھو نے اس ملزم کے ساتھ فیس بک لائل کیا تھا جس نے لال قلعہ پر جھنڈا لگایا تھا پولیس کو بھی اس کی جانچ کرنی ہے اور غرفتار دیپ سیدھو نے کئی انکشاف کیے ہیں ذرائع کے مطابق پوشتاش کے دوران دیپ سیدھو نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جذباتی ہو کر کسانوں کے ساتھ جڑ گیا تھا حاناکہ پوشتاش میں دیپ سیدھو نے صاف کیا ہے کہ اس کا جڑاو کسی شدت پرسند تنظیم سے نہیں ہے میں اسپیشل سیل کے ذریعے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ قریب 25 نومبر کو پہلی بار دیپ سیدھو سنگو بورڈر پر آیا تھا اس کا سنگو بورڈر پر ایک اپنا ٹینٹ تھا جس میں وہ رکتا تھا پہلے دن ہی اس نے کسان آندولنگ کی حمایت میں سپیش دی دیپ سیدھو نے سنگو بورڈر کے آگے ہی ایک کمرہ بھی قرائے پر لیا ہوا تھا وہاں بھی وہ اکثر رکھتا تھا اسپیشل سیل کی پوشتاش میں اس نے بتایا کہ وہ کئی بار لکھا سدھانہ سے سنگو بورڈر پر ملا موبائل فون 26 جنوری کے بعد در کی وجہ سے پھیک دیا پولیس سے چھپنے کے لیے مسلسل اپنے دوستوں کے موبائل سے بات کر رہا تھا دیپ سیدھو کو شک تھا کہ سرکار کے ساتھ باتچیت میں اور دلی پولیس کے ساتھ ٹریکٹر ریلی کے دوران کسان لیڈر نرم ہو رہے تھے لاؤ ڈاؤن کے دوران اور بعد میں دیپ سیدھو کو کوئی کام نہیں ملا تھا اور اگست میں جب کسان آندولنگ پنجاب میں شروع ہوا تو وہ اس سے اٹریکٹ ہو گئے تھا اور اب بات غیر ملکی سازش کی اس ایف ڈائی کی جس کا ذکر وزیراعظم نریند مودی نے پارلیمنٹ میں کیا تھا ایف ڈائی یعنی کی فورین ڈسٹریکٹیو آئیڈالوجی 26 جنوری کو دلی تشدد میں ایف ڈائی کا سب سے بڑا مہرہ دیپ سیدھو پکڑا جا چکا ہے دیپ سیدھو کی غرفتارے سے کسان آندولنگ میں چھپے کئی چہروں سے پردہ اترنے والا ہے جس نے تیرنگے کی توہین کی جس نے لال قلعے میں تشدد بھڑکایا جس کی وجہ سے پولیس احکار زخمی ہو وہ دیپ سیدھو اب پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے اور اب وہی دیپ سیدھو لال قلعے میں ہوئے تشدد کے سارے راز کھولے گا وہ دیپ سیدھو دلی دنگوں میں غیر ملکی سازش کا سچ بتائے گا پنجابی فلموں کا اداکار دیپ سیدھو لال قلعہ تشدد کا کلیدی ملزی الزام ہے کہ اسی نے پھیڑ کو لال قلعے پر ہامنے کے لئے اکسایا دیپ سیدھو اس وقت لال قلعے کی پراشیر پر تھا جب وہاں تیرنگے کی جگہ پر مذہبی جھنڈا پھیرایا گیا دیپ سیدھو پول پر چڑھ کر مذہبی جھنڈا پھیراینے والے جگرات سنگھ کے ساتھ تھا دیپ سیدھو کو دلی کی تیس ہزاری کورٹ نے سات دن کی پولیس ہیراست میں بیجا ہے پوشتاش میں دیپ سیدھو نے کئی راز کھولے ہیں لال قلعے تک پہنچنے کی پلاننگ کیسے ہوئی تھی دیپ سیدھو سے پولیس نے اس کی جانکاری بھی حاصل کی ہے لیکن اب سوال یہ بھی اچھ رہا ہے کہ آخر کار ایک لاکھ کا اینامی بدماش دیپ سیدھو پندرہ دنوں تک کہاں چھپا رہا اور پولیس کی گرفت سے کیسے بچتا رہا ہے پنجاب ہریانہ بارڈر کے آس پاس چھپا رہا دیپ سیدھو 26 جنوری کے تشدد کے بعد در کے وجہ سے دیپ سیدھو نے موبائل فون پھیک دیا تھا پولیس کی سرولانس سے بچنی کے لیے موبائل فون کا استعمال نہیں کیا دوستوں کے موبائل فون سے بات کرتا تھا دیپ سیدھو موبائل کا استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے پولیس اسے اتنے دھنوں تر گرفتہ نہیں کر پائی ذرائع کے مطابق سیدھو پر مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کے اوپر ایک لاکھ روپے کے اینام کا اعلان ہوتے ہی اس کے کئی قریبیوں نے اس سے دوری بنا لی تھی پچھلے دو ہفتوں سے دلی پولیس کی کئی ٹیموں نے پنجاب کے الگ الگ شہروں میں اس کی تلاش میں دیرہ ڈالا ہوا تھا لیکن پنجاب پولیس کا سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے کئی بار لوکیشن ٹریس ہو جانے کے باوجود وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا ڈالی پولیس کے پوشتاج کے بعد دیپ سدھو سے جڑے اور بھی کئی انکشاف ہوئے ہیں سپیشل سیل زرائے کے مطابق پچیس نومبر کو پہلی بار دیپ سدھو سنگو بارڈر پر آیا تھا سنگو بارڈر پر اس کا باقاعدہ اپنا ایک ٹینٹ تھا جس میں وہ رکھتا تھا پہلے دن ہی اس نے کسان تحریک کی حمایت میں سپیچ دی دیپ سدھو نے سنگو بارڈر کے آگے ہی ایک کمرہ بھی کرائے پر لیا ہوا تھا دیپ سدھو اکثر کرائے کے کمرے میں رکھتا تھا سیل کی پوشتاش میں اس نے بتایا کہ وہ کئی بار لکھا سدھانہ سے سنگو بارڈر پر ملا گرفتاری کے ساتھ ہی دیپ سدھو کے کینیڈا کینیکشن کا بھی انکشاف ہو چکا ہے چھپیش جنوری کے بعد دیپ سدھو بھارت سے ویڈیو ریکارڈ کر کے کینیڈا بھیجتا تھا اور اس کے ویڈیو کینیڈا سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو رہے تھے اب سدھو کے گرفتاری کے بعد بھارت کے خلاف بین الاقوامی بد تشیر کی سازش کا بھی خلاصہ ہوگا دیلی پولیس نے کورٹ کو بتایا کہ ملزیم دیپ سدھو کا پرمننٹ پتہ ناکپور کا ہے اس لیے اس کو وہاں لے کر جانا ہے پنجاب اور حریانہ میں بھی اس کے لنکھ ہیں چھپیش جنوری کے بعد دیپ نے اس ملزیم جگراز سنگھ کے ساتھ بھی فیس بک لائیو کیا تھا جس نے لال قلعے پر جھنڈا لگایا تھا پولیس کو اس کی بھی جاج کرنی ہے اس کے علاوہ دیپ سدھو سنگو بارڈر میں ہو رہی کئی سازشوں کے پردہ فاش کا دعویٰ بھی کر رہا تھا ایسے میں پولیس اس سے جڑی جانکاریاں بھی اکٹھا کرے گی یہ ایسے میں پولیس کی بھی جانکاریاں